اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں ڈیفرنٹ جابز آئی ہوئی ہیں جس میں ہمارے پاس سکیورٹی سپروائزر ڈرائیور ڈی ای 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 او وائر مین الیکٹریشن ٹیو گیل اپریٹر ہے پلمبر میرسن کارپینٹر نائب کاسید ہلپر مالی سکیورٹی گار اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے سامنے نمبر آف پوسٹ بھی مینشن ہے میکسیمم ایج لیمٹ بھی یہاں پہ بتائے گئی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مینیمم کوالیفکیشن اینڈ ریلیونٹ ایکسپینینس بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے یہاں پر ہر پوسٹ پر ڈیفرنٹ میکسیمم ایج نمبر آف پوسٹ اور اس کے علاوہ یہاں پر ڈسکرائب کی گیا ہے اس کی کوالیفکیشن اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر نوٹ دیا گیا ہے کہ بیسیکلی یہاں پر کیسے ہم اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر ہاو ٹو اپلائے کا بھی ہمارے پاس یہاں پر کریٹیریا بتایا گیا ہے اس کے علاوہ ہم نیچے جب اتلتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر سرویسیز آف سراف ریگولر بیسیز اس میں ہمارے پر ڈیفرینٹ پوست ہیں یہاں پر ہمارے پاس ڈراؤن کیمرہ سرویور ہے انسپیکٹر ریوینیو بیلنگ انسپیکٹر ہمارے پاس اسسسٹینٹ ہے سٹینو ٹائپ ایسٹر ہمارے پاس سب انجینئر ہے سپرویزر مینٹینینس ہے ڈیٹر انٹریو پیٹر کمپیٹر الیکٹرکل تیکنیشن ڈیو دی سی جونئر ڈرافٹس مین ایسار سروائیور ہے سروائیور اور ایل ڈی سی ڈیفرینٹ پوست یہاں پر مینشن کی گئی ہیں یہاں پر ایل ڈی سی کی 53 پوست ہیں 26 پنجاب کی ہیں 1 فار وومین 1 فار منیورٹی 5 میریٹ پر 1 فار ڈیسیبل 10 سندھ کی ہیں اور 6 کپک 5 بلوچستان اور 1 گلگل پلتستان کی ہیں یہاں پر ہمارے پاس 30 میکسیمم ایل مانگی گئی ہے اور مینیمم کوالیفکیشن یہاں پر میکٹرک 2nd class with ٹائپنگ سپیڑی ورڈ پر منٹ ایسے ہی ہر پوست کی ڈیفرینٹ کوالیفکیشن اور نمبر اف پوست ڈیفرینٹ ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسے کیسے اپلائے کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں آن لین اپلائے کرنے پڑے گی اس ویب سائٹ پر جا کر اس سے پہلے ہمیں سور پی چلان پی کرنا پڑے گا اسکریب بینک پر اکاؤن نمبر یہ ہے یہاں پر منٹ کیا گیا اس کے بعد ہمیں اپلائے کرنے پڑے گی اپلائے میں ہمارے پاس بیسیکل کیا کیا ہوگا اور اپلائے میں جب ہم کریں گے اس میں ہارڈ کپی ہمیں سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہارڈ کپی بیسیکل ہم اپنے پاس یہ رکھیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی last date یہاں پر mention کی گئی ہے 1-3-2021 یہاں پر date mention ہے closing date of advertisement تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے پلائے کیسے کرتے ہیں میں گوگل کے براوزر پر جاتا ہوں یہاں پر میں نے federal government housing authority search کیا یہاں پر ہمارے پاس first link پر click open ہو جاتی ہے تو اس website میں basically section میں جاتا ہوں جیسے میں نے section کو click کیا تو یہ ہمارے پر browsing start ہو چکی ہے یہاں پر ہمارے پاس browsing ہمارے پاس یہاں پر دکھائے گیا services of staff required on regular basis dated 5 2 2021 چلان farm can download here جیسے میں سے click کرتا ہوں ہمارے پاس چلان farm یہاں پر download ہو کر آجائے گا اس کے بعد ہمارے پاس to apply online click here please تو جیسے میں سے click کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس apply page بھی show ہو چکے تو basically ہم یہاں پر apply کریں apply کرنے کا simple way ہے سب سے پہلے آپ کو چلان پی کرنا پڑے گا چلان میں سب سے پہلے ہمارے پاس date لکھنی پڑے name block letter contact number cn cn s لکھنا پڑے applied for the post of لکھنا پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس store روپے فیس ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس candidate signature اور bank signature ہم نے کرنا کیا ہے basically basically candidate copy ہوتی ہے ایک bank copy ہوتی ہے ایک figa copy ہوتی ہے تو figa سے مرادی ہے کہ federal government employer housing authority اس کے بعد ہم نے candidate copy اپنے پاس رکھنی ہے bank copy وہ خود ہی لے لیں گے اور یہ ہمارے پاس ہوگی تو یہ ہم at the time of test یا interview ہم انہیں واپس دیں گے یہاں پر ہمارے پاس basically node میں دکھا ہے currently fill your application form carefully it can be edit once it is submitted جب submit ہو جائے گا اس کے بعد یہ edit نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہم نے print لینا ہے resume or cv should be less than 1 mb avoid using special character semi column apostrophe etc any fill currently deposit application fee unprescribed and chlan form in any asker bank and upload chlan یہاں پر سب سے پہلے میں نے name دینا ہے first game name دیتا ہوں demo name دیتا ہوں یہاں پہ father name آپ دیں گے یہاں پہ cn ic post applied یہاں پہ آپ پہ اپنے کرنا ہوگا وہ post ایسے آپ select کریں گے یہ page ایک دفعہ refresh ہوگا first game here last post Udc apply to Udc apply to apply here required qualification intermediate jaysse ہی entities go click page automatically refresh ہوتے is higher qualification mention if any اگر ہو تو first کہ میں bachelor کر دیتا ہوں تو bachelor میں یہاں پر select کیا اس کے بعد یہاں پر میں نے یہاں پر میں validate ltv license for drivers only only drivers کے لئے یہ validate ltv license required ہے اگر آپ کے پاس ویسے ہے تو yes کر دیں otherwise no کر دیجئے اس کے بعد ہمارے پاس typing یا پر ہمارے پاس typing short and speed far steno کے لئے ldc کے لئے d data interpreter کے لئے تو یہاں پر ہمارے پاس mention ہے تو اگر steno typist کے لئے ہوگی تو mention ہے اس کے علاوہ d eo کے لئے ہوگی تو یہ اسے click کریں گے ldc کے لئے ہوگی تو اسے click کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس date of birth آجے گی date of birth ہم نے اس format بھی type کرنی ہے اس کے بعد age relaxation آجے yes age relaxation claimed کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو ہم یہاں پر no کر دیں گے کہ ہم age relaxation کے مطابق ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ اس کے بعد یہاں پر ہم city دیں گے nationality پاکستان city میں دیتا ہوں lahore nationality پاکستان calendar address یہاں آپ رہ رہے ہیں abc تحصیل and district جو بھی آپ کا desired city ہوگا یہاں آپ موبائل number دینے format یہاں پہ بتائے 03 start میں لکھنے اس کے بعد آپ موبائل number جو بھی ہوگا آپ نے اپنا ٹائپ کر موبائل number اس کے بعد آپ نے اپنا email address chlant date کو آپ pay کیا اس کے بعد آپ اسی chlant کو یہاں پر attach کرنی ہے جیسے آپ اسے click کریں گے یہ system سے چلان مانگے گا کہ چلان کہاں پہ پڑھا ہوئی یہاں پہ اپنے فارم آ جائے گا تو یہ ایسے آپ اپلائے کر سکتے ہیں مزید اگر آپ کو اپلائے کے دوران کوئی ایشو ہو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور میں ویڈس اپ نمبر اپنا وہاں پر دے دوں گا اگر کسی کو اپلائے کے دوران مشکل ہوتی ہے تو وہ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والے نئے ویڈیوز میں اللہ حافظ